چوزہ بار نکلنے کے بعد سب سے پہلے فلشنگ کیسے کرتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ کا چار سے پانچ دن کے بعد چوزہ مرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کچھ لوگ فلشنگ کرتے ہیں جدید ہو رہا جدید طریقے کار ہے جدید بماریاں سٹرونگ ہو گئی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے پہلے لوگ گڑھ والا پانی جا چینی وغیرہ ڈالتے تھے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جسم سے فلشنگ ہو جاتی تھی اور چوبیس گھنٹے کے بعد جو بٹ چوزہ کرتا تھا اس میں لیس دار چیزیں جسم کے اندر کی صفائی ہو جاتی تھی آپ بھی لوگ اس طریقے کار پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح اگر آپ کے گھر میں چوزے نکلے ہیں آپ نے مرگی کو چھوڑ دیا چوزہ مختلف چیزیں خطا ہے چار پانچ دن ایکٹیو رہتا ہے اس کے بعد وہ بلکل کھڑا ہو جاتا ہے اس کا پوٹا سٹک ہو جاتا ہے بٹ وہ نہیں کرتا جس کی وجہ سے بٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا میدہ جسٹرب ہو گیا ہے اور اس کو قبض ہو گیا قبض کو دور کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک لٹر پانی گرم پانی جیسے کہ پہلے یہ دیکھیں میں سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ نے اس طرح ایک لٹر پانی اوباہ لینا ہے اچھی طرح اور اس کے بعد اس کو یعنی کہ پانی کو بلکل تھنڈا ہونے دینا اور ایک لٹر پانی آپ نے یہ دیکھیں بوٹل میں ڈال لینا ہے یہ آپ نے یہ آپ نے لے آنا ٹھیک ہے اور اس کو ایک لٹر پانی میں ڈال کے اپنے چوزے کے آگے رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چوزے کے جسم میں جو بھی کمیاں ہو چکی ہیں جسم میں وہ دور ہو جائے گی جس سے آپ کا چوزہ بلکل تندرست رہے گا اور اس کے جسم سے اندر سے فلیشنگ بھی ہو جائے گی اور جو بھی مسئلہ مسائلہ ہے وہ اس کا میدہ بلکل ٹھیک رہے گا آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ایک لٹر پانی میں ڈال کے مکس کر دینا ہے اور اپنے چوزوں کو پلانے کے لیے چھوڑ دیں او آر ایس پانی کس طرح آپ نے تیار کرنا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ شاشہ آپ کو بلکل تیس روپے میں ملے گا کسی بھی میڈکسٹور سے یہ پانی ڈالنے کے لیے ہم نے دراز سے مگایا تھا ہم اسے پانی میں ابلے ہوئے پانی میں پہلے بھی آپ کو بتایا کس طرح اوبالنا ہے آپ تیار کیا ہوا دکان سے بھی پانی لے کے آ سکتے ہیں نیسلے بغیرہ کا ہم نے اس میں اوبال کے بورٹل میں ڈال کے اس میں او آر ایس ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس ڈوبے میں ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد اپنے چوزوں کو پلانے کے لیے دے دینا ہے وہ بہت ہی مزے کے ساتھ اس پانی کو پییں گے اگر انسان کو پیچس لگ جائے تو وہ بھی اس کا استعمال کرتا ہے چوزوں کی فلشنگ کے لیے ہم نے یہ طریقے کار اپنایا ہے اور بہت ہی زبردست ہے پہلے لوگ گڑ چینی سے فلشنگ کرتے تھے ہم نے بھی سٹارٹنگ میں ایسے ہی کیا لیکن ہم دوبارہ اس کی تین سے چار دن کے بعد فلشنگ کر رہے ہیں او آر ایس کے ساتھ تاکہ ان کو جو بھی پانی کی کمی ہوئی ہے اور ان کے جسے میں جو بھی مسئلے مسائل ہوئے گرمی کی وجہ سے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گرمی میں اپنے چوزوں کو او آر ایس کا پانی ضرور دے تاکہ ان کی جسے میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے دعا ہم یادرین انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ